اسلام علیکم ورحمت اللہ کہ ہندوستان کے اندر پھیلے ہوئے مختلف مدارس جہاں اپنے نساب میں اور تعلیمی نظام میں مختلف ہیں وہاں کا تعلیمی نظام بھی جدہ جدہ ہے تربیتی نظام کے اندر مختلف چیزیں الگ الگ پیمانے پر پائی جاتی ہیں لیکن خوشی کی بات ہے کہ جامت الفلاں کے اندر ایک ایسا نظام ہے ایک ایسی تعلیم ہے جو نہ صرف دین و دنیا کو سموئے ہوئے ہیں بلکہ دینی کے ساتھ اثری علوم کا حسین انتظاج اگر کسی ادارے میں دیکھنے کے ملتا ہے تو جامت الفلاں ہے مطلب مارڈا میں چاہوں گا کہ اس وقت جو پورے ملک میں تعلیمی فضا ہے خصوصاً مداری اسلامیہ کی جو صورتحال ہے لاؤنڈاؤن کے بعد ایسا محسوس کیا جا رہا ہے کہ مداری سے اسلامیہ مختلف مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں آپ نے ایک ادارے کی ذمہ داری سنبھال رکھی تھی اس دوران اور مختلف اداروں سے آپ وابستہ بھی ہیں ہمیں جاننا چاہیں گے کہ آخر اس وقت جو تعلیمی نظام ہے تعلیمی سسٹم ہے مداری سے اس پر کس طور پر اثر انداز ہو پا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین اس قرید ہے اقلاق اسم ربک اللہ ذی خلق دیکھئے موضوع علم کا انتہائی اہم سب سے اول اور بنیادی موضوع ہے علم کے بغیر انسان ایک قدم بھی نہیں بڑھا سکتا اس کی اہمیت مسلم ہے اور اس پہ بہت زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہم آپ جز انحالات سے گزر رہے ہیں اور ابھی زمین آپ نے ذکر کیا ابھی لاکڈاؤن کا تو اللہ کا شکر ہے کہ جانت الفلاہ نے اس دوران بھی اپنے آپ کو جہاں بھی جیسے بھی آن لائن آف لائن بچوں کی ہاں جا کر کے بچوں کو بلا کر کے بچوں کے لئے مختلف گویا علاقوں میں یا گاؤں میں اس کا نظام قائم کر کے اس کو بہت حد تک جو ہے باقی رکھا اور اس دوران بھی فلاہ نے ایک دن کے لئے بھی کوئی ایسا دن نہیں آنے لیا کہ جس میں یہ احساس ہو کہ بھئی ہم تعلیم سے کٹ گئے ہیں یا بند ہو گئے ہیں بہت سارے ادارے ہیں بڑے بڑے ادارے بھی اس دوران جو ہے متاثر ہوئے بند ہوئے ہیں اور مختلف شکلیں اختیار کی گئے لئے الحمدللہ ان تمام حالات میں جہاں جیسے بھی موقع ملا فلاہ فلاہ کی خوبیوں میں سے آپ نے جیسا کہ ابھی بتایا ہے کہ یہ ایک تحریکی ادارہ ہے تحریکی ضرورت کے تحت دین اور دنیا کی تفریق درست نہیں ہے اور یہ ہمارے دشمنوں کی تقسیم ہے دین اور دنیاوی علوم کی تقسیم یہ ایک ایک آئی ہے جس میں جس طرح سے یہ دنیا ہے وہی دنیا دین کی کھیتی ہے اور یہاں ہم جو کچھ کرتے ہیں ہمیں اس کو وہاں جو ہے کاٹنا ہے اس لئے دنیا کی کامیابی کے لئے اس کو آگے بڑھانے کے لئے مختلف نظام مختلف انداز میں جو مختلف کوششیں ہو رہی ہیں فلاہ نے اس کو بہت ہی اچھے انداز میں جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ یہ قدیم و جدید کا ایک سنگم ہے اور بہترین امتزاج ہے اور دین اور دنیا کی تفریق کے بغیر تعلیم چل لیے اگرچہ اس ہندوستان ہی میں ادارے بہت سارے ہیں لیکن ان اداروں کے بیچ یہ واحد ادارہ ہے جس نے پہلے دن سے جہاں مردوں کی تعلیم کا انتظام کیا لڑکوں کی تعلیم کا پہلے دن سے انہوں نے لڑکیوں کی تعلیم کو بھی اتنی ہی امید دی اور وہ دی جبکہ ہمارے یہاں بڑے ادارے ہیں دولم دیوبند ہے مظاہر علوم ہے ندوت العلماء ہے لیکن یہ لڑکوں کیلئے تھے لیکن فلاہ نے پہلے دن سے دین اور دنیا کے بہترین امتزاج کے ساتھ اور ایسے لوگوں کو تیار کرنے کے لیے جو اس میدان میں اس ہو جس طرح کے افراد کی ضرورت ہے کہ دینی رہنمائی بھی کرسکے اور دنیاوی میدان میں بھی وہ کسی سے پیچھے نہ ہو یہ کوشش کیے اس میں ہم کس حد تک کامیاب ہیں یہ تو آپ لوگوں کا کام ہے دیکھیں اور اس کا جائزہ لے لیکن جو مقصد تیع کیا تھا اس مقصد کے مطابقے میں ہم آگے پڑھ رہے ہیں اور الحمدللہ یہاں کے فارغین مختلف میدان میں موجود ہیں اور وہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں ابھی آپ جیسے آپ خود ہیں میں جا جاننا چاہتا ہوں اس وقت ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ فکری الگار ہے پوری امت پر اور نظریاتی اور فکری الگار کی وجہ سے امت کا ایک بڑا طبقہ انتشار کا شکار ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ مدارس اسلامیاء اس فکری الگار پر قدغن لگاتے لیکن ہم حسوس کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں نظریاتی اور فکری طور پر بھی ڈیلیشن کا شکار ہے آپ یہ بتائیں کہ آپ کا ادارہ اس فکری الگار کو کس طرح پر بند لگانے کی کوشش کر رہا ہے یا اس فکری الگار پر کس طرح قدغن لگانے کی کوشش کر رہا ہے دیکھئے فلاں نے پہلے دن سے جس طرح کا نصاب تعلیم اپنایا ہے اس میں اس بات کی پوری ریائت رکھی گئی ہے کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں جن حالات سے گزر رہے ہیں جو لوگ ہمارے مخاطب ہیں جن میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے ان کو جاننا سمجھنا اور اسلام کے سلسلے میں ان کے جو خیالات ہیں ان کی جو غلط فہمیاں ہیں یا ان کی کم فہمیاں ہیں ان کو سامنے رکھ کر کے ہم اپنے جوانوں کو تیار کریں اس کے لئے ہمارے نصاب میں مختلف ادیان کا مطالعہ بھی ہے ابھی میں دیکھ رہا تھا میرے حد میں جو ہے وہ فائل تھی کہ ہندوستان میں جو مختلف مذاہب ہیں مسالک ہیں ان کو سامنے رکھ کر کے یہاں کے نصاب میں اس بات کی ریایت رکھی گئی ہے کہ کیا کیا مذاہب ہیں ان کے کیا خیالات ہیں اسلام اس پہ کیا کہتا ہے جو جو ایک آپس میں جو مقابلہ ہے مقابلاتی جو ہے وہ نظام جو ہے وہ اور اس میں اسلام کو کیا خوبی خصوصیت یا ان پہ برطری حاصل ہے اور اسلام جو کس طرح سے ان تمام لوگوں کی جو غلط فہمیاں ہیں یا ان میں خامیاں ہیں اس کو کیسے دور کرتا ہے ان کو کیسے اپنے سے کرتا ہے اس کے لئے باقاعدہ نظام ہے یہاں تربیت کا بھی نظام ہے کہ جو بچے یہاں رہے باقاعدہ تربیت بھی حاصل کریں جو کچھ پڑھتے ہیں اسے دوسروں تک کیسے پہنچائیں جو باتیں سنتے ہیں اس وقت جو میریاں میں جو چیزیں آتی ہیں پریس میں آتی ہیں وہ آتے ہیں مجھ سے باخبر رہیں اس کے لئے آپ تو ماشاءاللہ یہیں کے پروردہ ہے آپ کو کچھ اندازہ ہوگا اور اب بھی اس بات کا خیال لگتے ہیں آپ کی یہ بات صحیح ہے کہ حالات جیسے ہیں اس میں مختلف مدارس جو ہے ذرا سا کچھ خاموش ہیں خاموش ہو گئے ہیں پیچھے ہٹے ہیں میں یہ جاننا چاہتا ہوں لیکن فلاح نے کیا فکر جدید کے چیلنجز کو ہمارے مدارس جو ہے اس کا مقابلہ کر پا رہے ہیں کر پا رہے ہیں یہ ایک الگ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جیسا کرنا چاہیے نہیں کر رہے ہیں یہ بہت ہی وہ ہے لیکن ان کے باوجود فلاح نے بھی ان کے مقابلے میں آپ جب دیکھیں گے وہاں سے آپ دارون دیون سے چلیے پھر ندوت العلماء آئیے پھر اس کے بعد جہے جامعہ سلفیہ اس سے پہلے جو ہے جامعہ سلفیہ آئیے مدارس جیسلا یہ آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ آگے بڑھے ہیں اور فلاح نے جو آخری وہ ہو سکتی جتنی گنجائش ہو سکتی اس کو سامنے رکھا ہے اور اس کے تحت کوشش کر رہے ہیں اب یہ ہے کہ فلاح کوشش تو البتہ کر رہے ہیں اس کو گویا ایک تحریک کی سرپرستی بھی حاصل ہے اور اس تحریک کے تقادے بھی ہم لوگوں پر واضح ہیں اس کو سامنے رکھ کر کے بچوں کو وہ اپنے جوانوں کو تیار کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں سواس طور سے ان حالات میں جس میں ہم اور آپ گزر رہے ہیں یا اس وقت کے موجودہ سیاسی حالات ہیں ان سے متاثر ہونا بالکل شدری چیز ہے لیکن اس کے باوجود ہم ان حالات میں کیا کچھ کر سکتے ہیں ان حالات کو بدلنے کے لیے صحیح اسلام کو پیش کرنے کے لیے ان کے اندر جو ایک طرح کی کمزوری یا پیچھے ہٹنے والی بات جو ہے آئی ہے تو ان کو آگے بڑھانا ان کو حوصلہ دینا ان کو علم کے ہتھیار سے اس طرح سے وابستہ کرنا کہ وہ آگے چل کر کے ان کا مقابلہ جوہے وہ کر سکیں یہ کوشش بہرحال چاہی ہے اور ایک آخری سوال میں چاہتا ہوں کہ یہ اس وقت پوری امت پہ یا پوری ملت پہ ایک پزمردگی سی چاہی بھی ہے اور ایک ناؤمید ہی کیسی کیفیت ہے میں جانا چاہتا ہوں کہ آپ امی بھری نظروں سے کن چیزوں کوئی طرف دیکھ رہے ہیں دیکھئے جب تاریکی زیادہ ہوتی ہے اندھیرہ زیادہ پھیلتا ہے رات جتنے ہی تاریک ہوگی بہرحال رات ہمیشہ رات نہیں رہ سکتی اس کے بعد صبح کا ہونا لازمی ہے اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ تاریکیاں جو بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں بظاہر ہمارے اوپر چھا رہی ہیں لیکن اس کی ایک صبح ہوگی شرط یہ ہے کہ ہم سب اپنے اپنے حصے کی جو روشنی ہے اسے روشن کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں اور اسی کی ایک کوشش جو ہے فلاہ کی شکل میں جو ہے وہ ہو رہی ہے اور مایوس ہونے کی بلکل ضرورت نہیں ہے حالات ایسے آئے ہیں اور اب آپ تاریخ کا مطالع کیجئے ہماری تاریخ ہے بغداد دیکھ لیجئے تاتاریوں کا حملہ دیکھ لیجئے پھر تاتاریوں کو کس طرح سے جو ہے اے اللہ تعالی نے جو ہے وہ ہدایت دیا اور کیا ذریعہ بنا کہتے ہیں کہ تاتاریوں کے اسلام سے قریب آنے کا ذریعہ جو ہے ہماری خواتین بنی ہیں اصلاً اور انہوں نے وہ جن خواتین کو انہوں نے اپنے گھر پہ رکھ لیا تھا پال لیا تھا یا وہ بنا کر کے کنیز بنا کر کے رکھا تھا انہوں نے ان پر کام کیا ہے اور یہی چیز جو ایک وقت ان کے اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بنی ہیں یہاں ہندوستان میں بدایرہ ایسے حالات لگ رہے ہیں اور ایسے جو سامنے آ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی سخت حالات کہہ جا سکتے ہیں کہہ جا سکتے ہیں اس وقت جو کچھ ہے اور آگے آنے والا ہے لیکن ہم اور آپ علم علم کی بات میں کر رہا تھا کہ علم تو ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں عجیب و غریب میں نے وہیں پڑھا ایک جگہ کہ اذا سارا شیعہ علم سارا عالمیا اگر علم واقع علم ہو اور علم کے معنی یقینی مبنی برحقیقت چیزوں کے آتے ہیں علم معرفت کو اور صرف معلومات کو نہیں کہتے تو العلم جس کا بنیادی ذریعہ جو ہے کتاب اللہ ہے اور دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں ان علوم کا سرچشمہ جو ہے یہ کتاب ہے یہ صرف ہمارا ایمان نہیں ہے بلکہ اگر جن لوگوں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا وہ جانتے ہیں کہ اگر اس العلم کی بات جہے کی جائے تو وہ عالمی بنتی ہے اور اگر ہم اس کی طرف دعوت دیں ابھی وہ آئیت ہے ابھی ہم لوگ ابھی بیٹھے ہوئے تھے تھوڑے دیر پہلے کچھ علماء کرام بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا کہ انما یخش اللہ من عبادی العلماء یہاں علماء سے کیا مراد ہیں قرآن مجید کا سیاق دیکھئے تو علماء سے مراد یہ دینی درزگاہوں کے فارغ نہیں بلکہ وہ تمام لوگ جو اس کائنات کا فطری طور سے جو کچھ بھی ہے وہ مطالعہ کرتے ہیں اور اس مطالعہ کے نتیجے میں جو ہے وہ خدا تک پہنچتے ہیں ان کو اللہ تعالی کی حقیقت اللہ تعالی سے ڈھنے اور اللہ تعالی ہی دنیا کا خالق ہے اور بہت ہی باریکی اور حکمت کے ساتھ اس نے یہ کائنات بنائی ہے اس کا علم یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے تو ہم لوگ علم کی دائی ہیں قرآن کی طرف دعوت دیتے ہیں اور قرآن یقینی طور سے تمام علوم کا سرچشمہ ہے اور شروع میں جو میں نے بات کہی کہ پہلی آیت جو نازل ہوئی ہے اقراب اسم ربک یہ نہیں کہا گیا کہ بھئی تم پڑھو قرآن پڑھو حدیث پڑھو سنت پڑھو دین کا علم پڑھو کچھ نہیں کہا گیا پڑھو ہر وہ چیز جو پڑھنے کی ہے ہمیں اور آپ کو پڑھنی ہے لیکن صرف ایک شرط کے ساتھ ایک شرط بسم ربک اپنے رب جو اصلاً اس دنیا کا پروردگار پارنہار اور اس کو آگے بڑھانے والا ہے اس کی معرفت کے ساتھ اگر پڑھو گے دنیا کا کوئی علم بھی تو وہ علم مطلوب ہے اور وہی علم جو ہے اس دنیا میں بھی ہماری اور آپ کی کامیابی کا زامن ہے اور آخرت کی کامیابی کا اس سے بڑھ کر کے کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے بہت شکریہ بہت شکریہ اس وقت ہم بات کر رہے تھے جامت الفلاہ کے سابق ناظم موانا رحمت الاسری صاحب سے موسوخ نے اپنی گفتگو میں وہ باتیں بتائیں جو عمود افضاء ہیں اور موجودہ تعلیمی جو منظر نامہ ہے اس میں ہمارے لئے خوصلے کا پیرام رکھتی ہے اللہ میں اقبال نے بڑا خوب کہا تھا کہ نہ ہو نامید نامیدی زوال علم و عرفہ ہیں امید مرد و ممین ہے خدا کے راستان رہے ہیں تو یقیناً امید قائم رکھیں انشاءاللہ یہ جو بادل ہے گھٹا ٹوپ اندھیرہ کبھی نہ کبھی چھٹے گا میں دانی شریعہ جامت الفلاہ بلی ریگنز موسیقی